تدفین کے ایک دن بعد یعنی ٹھیک چوبیس گھنٹے بعد انسان کے آنتوں میں ایسے کیڑوں کا گروہ سرگر میں عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پاہانے کے راستے باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ساتھی ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع کرتے ہیں جو دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑے مکوڑوں اور سب سے اہم بچھوں کو مردے کا گوشت کھانے کے لیے مدو کرنے کا اعلان ہوتا ہے یہ بدبو سنگتے ہی تمام بھی چھوکیڑے مکوڑے انسان کی جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا گوشت کھانا شروع کرتے ہیں تدفین کے تین دن بعد سب سے پہلے ناق کے حالت تبدیل ہو جاتی ہے چھے دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں نو دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کی جسم پر کوئی بال باقی نہیں رہتا اور پیٹ پھلنا شروع ہو جاتا ہے سترہ دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر نکل آتے ہیں ساٹھ دن کے بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے انسان کی جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا نوے دن کے بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں ایک سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور دو سال بعد ہڈیوں کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے یعنی جس انسان کو دفنایا گیا تھا دو سال بعد اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو میرے دوستو غرور، تکبر، نفرت، دولت کی حوث، دشمنی، رنجشیں، کینہ کپڑ، حسد جلن، شہرت، عزت، نام نمود احدا یہ سب کہاں جاتا ہے؟ پتہ نہیں شاید دنیا ہی میں رہ جاتا ہے انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، دوبارہ مٹی میں جا کر مٹی ہو جاتا ہے پانچھے فٹ کے انسان کو جس قبر میں دفنایا جاتا ہے دو سال بعد اس قبر میں صرف مٹی ہوتی ہے تو دنیا میں اکڑا کر چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے والا، اس کی کیا حصیت ہے؟ صرف اور صرف مٹی تو میرے دوستہ چھوڑ دیجئے یہ غرور، تکبر، دولت کی حوث، یہ ظلم زیادی اور اپنا آپ پہ چانیے یقین کیجئے میری اور آپ کے حصیت مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ہم مٹی سے بنے ہیں، دوبارہ مٹی میں جا کر مٹی ہو جائیں گے اس ویڈیو کو آگے فاروڈ کریں تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی یہ پڑھ کر اپنی آقبت یعنی آخری منزل کے لیے غروف فکر کریں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپٹیٹس کے لیے چینل پر موجود کھنٹی کی بٹن کو دبا دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے اہبان السلام